نمسکار میں ہنمان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز کمہاریا مرڈر معاملے کے اندر جو مکھے آروپی تھے انہوں نے جس لوکیٹ کو لے کر ہتیا کی تھی اس لوکیٹ کو جس وقت نے خریدہ تھا جس سنار کے پاس بیچا گیا تھا اس سنار کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اس سے بھی جو لوکیٹ ہے وہ برامد کر لیا ہے اور اب فیلال اس جو سنار کو بھی جیل بھیج دیا گیا ہے اس کو کورٹ میں پولیس کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو چودہ دن کے نیاک حراست میں بھیج دیا گیا ہے یہ ہم بتا دیں کہ پولیس کو جو اس جانچ کے دوران مکھے آروپی ہے پاون اور رمن ان دونوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے مہلہ کی ہتیا کرنے کے بعد جو لوکیٹ انہوں نے چھنا تھا اس لوکیٹ کو اسی رات کو ہی کاغدانہ گاؤں کے ہی جگت سنگھ جو کی سنار ہے اور اس کے پاس انہوں نے بیچا تھا حالانکہ اس لوکیٹ کی جو واسطوک قیمت ہے وہ لگ بگ چوبیس پچیس ہزار کے سمتھنگ تھی لیکن اس کو چوری کا مال سمجھ کر جگت سنگھ نے جو کی سنار ہے اس نے سات ہزار روپے میں اس کو کھریدا تھا گورتلب ہے کہ سات جنوری کو کمہریہ گاؤں کے اندر پاؤن نام کے ویکتی نے اپنی چاچی کی ہتیا کر دی تھی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر جو کی اس کی چاچی کھیت میں ہی گھاس کاٹنے کے لیے کہی تھی اس دوران اس کی بلی جو کی لکڑی کی بلی ہے اس سے ہتیا کر دی تھی اس کی سیر میں مار کر اس کو کوئے میں ڈال دیا تھا اگلے دن وہ ڈیڈ بڑی پولیس نے برامد کی تھی اور اس معاملے کے اندر جو پولیس نے جانچ کی تو اس کے اندر پتہ لگا کہ نسے کی پورتی کے لیے دو یوکوں نے ہتے کی ہے اب اس معاملے کے اندر چوپٹا تھانا پر بھاری ستیوان ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کیا کچھ اس کے اندر ہوا ہے جو پکڑا گیا ہے سنار اس پر کیا کچھ کاروائے کی گئی تھی یہ ہمارے جو انویسٹی کیسن کے دوران یہ سامنے آیا تھا کہ جگت سنگھ نام ہے کاغ دانا کرینے والا ہے اور اس کی دکان ہے کاغ دانا برس ٹینڈ بے سنار کی تو جو ہمارا کیوز تھا سندی پورو حرمن اس نے امیرے پتلایا تھا کہ جو لوکیٹ مینہ دیوی کی گلے سے میں نے نکالیا تھا وہ میں نے ساتھ جار روپے میں اس کو بیچا تھا ایسے اس کی کیمت ٹوٹل چوبیس جار تھی لیکن وہ جگت ہے اس نے لالچ میں آگے اس کو چوبیس کے بجائے ساتھ جار روپے میں اس کو لے لیا تھا پیسی دے دیئے تھے پیسی ان کو ساتھ جار روپے دے دیئے تھے جی وہ ہم نے برامت کر لیا ہے کیوں سے اور اس کے بعد میں ہم نے وہ جو سونے کا لوکیٹ تھا وہ سونے کی دکان سے ہم نے اس کو برامت کر لیا ہے یہ جو مرڈر ہوا تھا کرنے کے بعد میں کب بیچا اسی دن بیچا تھا رات کو یا اگلے دن بیچا کیا کچھ انیویسٹیگیشن میں پتہ لگے یہ اس کا مرڈر کرنے کے بعد میں جب لوکیٹ لکار لیا تھا تو شام کو وہ آ گئے تھے کاکدانہ میں اور اس کو شام کو ہی وہ بیچ کے چلے گئے تھے تو پہلے تو اکیوز میں یہ کیا تھا بھی ہم نے پیسے نہیں لیے جب جگت سنگ کی ارسٹ ہوئی اس ٹائم سامنے آیا بھی انہوں نے ساتھ جار روپے اس کو اس ٹائم دے دیئے تھے وہ ہم نے اکیوز سے برامت کر لیا ہے یہ جگت سینہ پہلے بھی ایسی کوئی معاملے میں سملے نہیں انویسٹیگیشن میں ایسا کچھ نہیں آیا بھی انہوں نے پہلے بھی ایسا کوئی کیا تھا یہ فرس ٹائم تھا تھا اب اس کو جیل بھیج دیا ہاں ان کو ہم نے کل کولٹ میں پیس کر دیا تھا وہ اب اس آر جیل میں بند ہے بھی اور اروپیوں کو جو آپ نے ریمانٹ پہ لیا تھا ان سے کیا کچھ برامت کی رہی ہے ان سے جو سندیپ ہے اس سے پیسے بنامت ہوئے ہیں اور اس کے جس ٹائم انہوں نے اتیا کی تھی اس ٹائم اس میں بلڑ لگ گیا تھا کپڑوں کے وہ کپڑے بھی ہم نے بنامت کر لیا ہے دوسرا جو ہمارا کیوز تھا پاون تھا وہ اس سے ہم نے ایک تو جو جس سے مڈر کیا تھا اس نے لکڑی تھی لوگ اس کی بلڑی تھی جو لکڑی اور اس کے جو کپڑوں بھی کھون لگیا تھا وہ ہم نے بنامت کر لیا ہے انہوں انہوں نے کپڑے چینج کیے کم کیے کہ کیا کچھ پتہ لگا تھا انہوں نے سام کو جب یہ مڈر کرنے کے بعد وہ اپنے گھر آگے تھے آنے کے بعد میں انہوں نے کپڑے چینج کر لیا تھے اور انہوں نے چھپا دیا تھا ان کپڑوں کو تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے جے اور اس میں بھی تھے انہوں نے مطلب یہ بھی بتایا کہ اگر ہمارے کو تھوڑا ٹائم مل جاتا تو سائد ان کپڑوں کو وہ خود ہی دونے کی اس میں تھے کیونکہ شام کا ٹائم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کپڑے وہ دو نسکے تھے جس تو جو باردات میں جو کپڑے تھے وہ برامت ہو چکے ہیں ان پر بلٹ بھی یہ ہے تو یہاں یہ پورا کا پورا معاملہ ٹریس آٹ ہو چکا ہے اس معاملے کے اندر جو جو سامل تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے جیل بھیج دیا گیا ہے لیکن اب ایک سماز کے لیے ایک میسیج ہے یہ پوری گھٹنا کرم جو ہے وہ یہ ہے کہ نسے کی پورتی کے لیے ہتھیا کی جاتی ہے لوکیٹ اس کا چھنا جاتا ہے اس کے بعد میں اس طرح کی بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سنار نے اس کو کھریدا چوری کا مال اس کو پتا تھا اور اسی کے لیے اس نے سات ہزار روپے میں اس طرح سے اس نے کھرید لیا تھا لیکن سماز کے لیے یہ ایک میسیج یہ ہے کہ اس طرح کی اگر گھٹنا آپ کے سامنے اس طرح کا آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی نسے کا اتنا عادی ہو چکا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے بڑے واردات ہو اس سے پہلے ایسے لوگوں کی پہچان اگر آپ کے پاس ہو جاتی ہے تو پولیس کو سوچنا دے اس سے پہلے اس جو ویکتی ہے جو نسےڑی عادی ہو چکا ہے اس کے گھر والوں کا میسیج دے اور ایسے لوگوں کو سماز میں کوئی نقصہ نہ پہنچا پائے اس کے لیے اپنے سطر پر ہر سمبہ پریاس کریں یہ نہ سوچیں کہ اپنے کو کیا مطلب ہے اس طرح کے ہو رہا ہے کوئی نسےڑی ہو رہا ہے کوئی واردات کر رہا ہے تو اپنے کو کیا نقصان ہے کیونکہ جو کل آج کسی اور کا نقصان کر رہا ہے وہ کل آپ کا بھی کرے گا تو اس لیے آپ ست رک رہے جاگ رک رہے اپنی نیوز کے لیے کیمرہ میں نے ستویر کے ساتھ ہنوان پونیا اگر آپ پریشان ہیں اپنے گھر اور آفیس میں آئی سیلن سے اور چاہتے ہیں اپنے آفیس کو اچھے سے سجانا تو ہم سے کانٹیکٹ دیجئے ہم سجائیں گے آپ کے گھر کو 3D والپر سے جی ہاں اور اور آپ کو دلائیں گے ہمیشہ کے لیے سیلن اور پپڑی سے چھٹکارا تو اٹھائیے اپنے پون اور ہمیں دائیں گیدی مجھے گیدی